خیبر پختنخواہ کا دارو الحکومت پشاور اندینو ٹریفک مسائل سے گھرا ہوا ہے جیٹی روڈ، خیبر روڈ، جم روڈ روڈ، چرصدہ روڈ سمیت دیگر اہم شہراؤں پر گاڑیوں کا اجدہام نظر آتا ہے چند منٹ کی مسافت گینٹوں میں تیہ ہوتی ہے دو سو میٹر کا کٹ انہوں نے ختم کر کے ہمیں تین کلومیٹر آگے لے کر آئے ہیں سڑکوں پر تعمیراتی کام دو روہ دوان تاہم لگتا یوں ہے کہ شہیوں کی مشکلات کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ٹریفک پولیس لائنز روڈ کی ہی مثال لے لیں جسے باچہ خرم چوک سے سینٹرل جیل تک یک طرفہ کر دیا گیا ہے یہ پشاور کی سب سے بڑی اور اہم شہرہ جیٹی روڈ ہے جہاں تعمیراتی کام کے باعث تقریباً تمام یوٹرنز بند کر دیے گئے ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال کو جانے والا یہ یوٹرن بھی بند ہے جس سے ایملیسس کو اسپتال جانے کے لیے اضافی مسافت تیک کرنا پڑتی ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پشاور میں صرف پوائنٹس اور ان سے ٹریفک اہل کار ہے جو 142 پوائنٹس پر تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں غیر سرکاری سروے کے مطابق پشاور کی ایک سو کلومیٹر شہرہوں پر روزانہ تین میلین گاڑیاں چلتی ہیں تہاں میک میں ایک سائز کے بعد صرف تین لاکھ تیرہ ہزار چھوٹی بڑی گاڑیاں اور بسیں ریجسٹرڈ ہیں جی ایل پیز مومنٹس بھی دردے سر بن چکی ہیں صرف پشاور کے جمع روڈ روڈ پر روزانہ 40 لی ایل پیز مومنٹس ہوتی ہیں سیکیورٹی خشات بھی ٹریفک مسائل میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہیں خیبر روڈ کی ہی مثال لے لے جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس سے جیل لوڈ خیبر بزار روڈ اور سنینی مسجد روڈ پر ٹریفک کا رشت کئی گناہ بڑھ گیا ہے کیمرمن رزوان شیخ کے ساتھ آدل پرویز جیو نیوز پشاور